آپ بروکر میرے پاس آتے ہیں گاڑی والے میرے پاس آتے ہیں مجھے کال کرتے ہیں مال تیار ہے کہ نہیں کیوں میں نے محنت کی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم آپ کی حتم میں حاضر ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فائی منٹ کا آج آپ اس فارمر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو آج سے تین چار سال یا تقریباً پائن سال پہلے ایک ہزار چودہ ڈالنے والا ہے جو کہ آج تیس ہزار چودہ ڈال کر اپنے فارمر کے اندر موجود ہے تو آپ لوگ بھی حران ہوگے کہ ہزار چودے سے آپ اتنا جلدی ترقی اور وہ بھی پائن سال کے اندر یہ صرف انسان کا محنت اور طریقہ کار سے ہوتا ہے اس ویڈیو میں بتانے کا خاص جو وجہ ہے یہ خاص پوائنٹ ہے وہ یہ ایک تو لوگ چودہ تیار کر لیتے ہیں ان کو سیل کرنے کا نہیں پتا اور دوسرا یہ کہ چودہ ڈال لیتے ہیں اور یہ جب ڈال لیتے ہیں تو اس کو فارمنگ کا نہیں پتا کبھی کس سے پوچھ کر فارمنگ کرتے ہیں کبھی کس سے پوچھ کر فارمنگ کرتے ہیں فارمنگ تب بھی ہوگی جب آپ کو اس کے بارے میں خود پتا ہوگا الحمدللہ دو تین سال پہلے میں نے سیکھا ہے اس کو ساتھ ساتھ اپنا پروجیکٹ چلوایا اپنا فارمنگ چلائی اور ساتھ ساتھ اس کو زیادہ سیکھا ہے اگر میرا بھائی کوئی فارمر ہے یا فارمر بننا چاہتا ہے اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی تو اگر آپ لوگوں نے فارمنگ سیکھنی ہے تو میرے چینل کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آج بھی اس طرح کے میں نے دوست دیکھے ہیں جو کہ ابھی فارمنگ کرے ہیں لیکن سیکھا بھی نہیں ہے کیا صرف ایک سپرو ویزر کے طور پر اپنا کام چلا رہے ہیں لیکن خود سپرو ویزر بنے خود مالک بنے اور خود ہی بڑے فارمر بنے میں اس ویڈیو میں جو خاص ہے جو چیز ہے جو کہ مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی ہم مال کہاں سیل کریں ہمارا چوزہ تیار ہے ہمارا چوزہ زیادہ بڑا ہو رہا ہے ہمارا چوزہ سیل نہیں ہو رہا تو اس پریشانیوں کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دوبارہ چوزہ بھی نہیں ڈالتے کہ جب سیل ہی نہیں ہوگا تو ڈالنا کیوں ہوں وہ پیسے بھی لگا لیتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے چوزہ سیل کیسے کرنا ہے پہلے بھی میری ویڈیو لگی ہوئی ہے کم سے کم دو سے تین ویڈیو لگی ہوئی ہے اس ٹاپک پہ لیکن میں ڈٹیئرز کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے چوزہ تو ڈال لیتے ہیں لیکن چوزہ بیچنے کا نہیں پتا ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے ایک آسانی طریقہ جو کہ میں نے اپنایا ہے میں جب ہزار چودہ ڈالہ تھا تو پریشان رہتا تھا ابھی یہ پچاس پچپن دن کا ہو چکا ہے میں اس کو کیا کروں یار آپ لوگ کوشش نہیں کرتے صرف گھر بیٹھے ہی سوچتے رہتے ہیں یا فارم پر بیٹھے ہی سوچتے رہتے ہیں کوشش کیسے کرنی ہے یار آپ اگر فارمنگ کر رہے ہیں آپ نے کسی کو دیکھے ہی فارمنگ کی آپ نے کہیں فارم دیکھا ہوگا اپنے علاقے کے اندر اپنے پروس کے اندر اپنے گاؤں کے اندر کہیں تو فارم آپ نے دیکھے آپ کو شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی فارمنگ کروں جب آپ اس کو دیکھ کے فارمنگ کر لیتے ہیں یار جب اس کا مال سیل ہوتا ہے تو آپ ادھر جائیں یا جب مال سیل ہوگا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ مال سیل ہو آپ ادھر چلے جائیں فارم پر چلے جائیں بروکر سے بات کرنے تو وہاں پر بروکر موجود ہوتے ہیں گاڑی والے موجود ہوتے ہیں فارمر خود موجود ہوتا ہے آپ ان سے جا کے طریقہ کار پوچھیں کہ بھائی میرا مال تیار ہو رہا ہے میرا مال سیر کرنے کے لیے تیار ہے لیکن مجھے بندہ نہیں مر رہا بروکر کیا کرتے ہیں بروکروں کا کم صرف یہ ہوتا ہے آپ کا مال یا آپ کا مرگی آپ کا فارم دکھانا ہوتا ہے اور گاہ کو لے کے آنا ہوتا ہے جس نے لینا ہوتا ہے پرچیزر جب اس کو دکھانا ہے جب آپ کا سودہ اس کو پسند آ گیا تو بروکر اسے بات کرے گا بروکر دو سے چار پہ وہ ایک کلو کے پیچھے لے گا تو آپ کا مال بہ آسانی سے سیل ہو سکتا ہے ایک یہ طریقہ ہو گیا دوسری بات جب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پھیری والا جو بائیک پہ اپنا پنجرہ رکھ کے چلتا ہے وہ مال سپیکر ہی لگائی ہوتے ہیں گولڈر میسری چوزے لے لو آپ اس سے روکے اس کو یہ بولیں کہ یار جہاں سے آپ مال لیتے افریقہ کر کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ میں فارمر کے پاس جاتا ہوں فارمر کو میں اپنے مال کا ڈیمانڈ بتاتا ہوں کہ مجھے اتنے وزن کا مال چاہیے جب وہ ڈیمانڈ اس کی مقامل پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس کا نمبر اپنے پاس لیکھ کے رکھ لیں بروکر کا نمبر آپ اپنے پاس لیکھ کے رکھ لیں یار جب آپ کسی کی فارمنگ دیکھ کے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ مال سیل کرنا ہی مشکل ہے آپ ایک دن سے لے کر پچاس دن تک کے چوزے کو آپ سنبھا سکتے ہیں اور یہ کام زیادہ مشکل ہے یہ کام اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ نے یہ ڈھی رکھی اپنے اندر تو آپ فارمنگ نہیں زیادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم الحمدللہ اپنی فارمنگ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آپ بروکر آتے ہیں پہلے میں بروکروں کے پاس جاتا تھا آپ بروکر میرے پاس آتے ہیں گاڑی والے میرے پاس آتے ہیں مجھے کال کرتے ہیں مال تیار ہے کہ نہیں کیوں میں نے محنت کی ہے الحمدللہ اگر آپ بھی اس طرح کا پروجیکٹ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو چیزنا چاہیے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے فارمنگ جو مکمل طور پر طریقہ کارن ہے ایک دن سے لے کر سار دن تک کا طریقہ کارن ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کافی ویڈیو ایک دن سے لے کر سار دن تک لگائی ہیں چینل پہ لیکن کچھ دوستوں کو پتہ نہیں چلتا وہ تھوڑی سے دیکھ لیتے ہیں کچھ ویڈیو ایسی بھی ہماری ٹاپک کے بائی ٹاپک جاتی ہیں لیکن کچھ دوستوں کا بہت پہنچتی نہیں ہے انشاءاللہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ضرور آئے گی اگر ہی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں فارمنگ سیکھنی کیسے اور کرنی کیسے ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے بھائی کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ